آپ دیکھ رہے ڈیس پر میں ہوں آپ کی ساتھ تفیصہ چناؤ آئیو کے فیصلے کے بعد ساری سمپتیاں چائے پارٹی کی نام سے لے کر چناؤ چھن تک اس وقت ایک ناشتندے کی گھٹھ میں جا بہنچے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ قیاس بھی یہ لگا جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ادف کی ساری سمپتی چائے وہ پارٹی شیف شہنہ کا نام ہو اس سے لے کر تمام چیزیں چھن کر ایک ناشتندے گھٹھ میں جا سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا یہ پورا وپکشی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں جیسا کی لگاتار اردف ٹھاکرے ایک کے بعد ایک ویجی پی پر حملہ ہو رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اب چناؤ یعنی کی اس پورے چناؤ آئیو کو لے کر اس سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کی حالت کی یہ سنوائی ہونی ہے کوٹ کے اندر لیکن ایک ناشتندے کی بڑی جیت بتائی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں باتچیت کرنے کے لئے ساتھ ہیں گوپال جی ان سے سمجھیں گے کہ واقعی یہ ایک ناشتندے کی بڑی جیت ہے اور آنے والے وقت میں کیا ایک ناشتندے اردف ٹھاکرے سے سب کو چھین لیں گے ساری سمپتی ان کے ہاتھ میں لگ جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ جسے اردف ٹھاکرے ایک کے بعد ایک بیجی پی پر حملہ ہو رہا ہے تیر وہ گڑ رہے ہیں اور کھلے طور پر چیلنج کرنے کے سامنے آئیے اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ سامنے آئیے میں سامنا کرتا ہوں آپ کا پھر دیکھتے کہ کس میں کتنا دم ہے میں اسی سلسلے میں باتچیت کرتے ہیں آئیے گوپال جی سر ایک ناشتندے کو شفصینہ کا نام بھی مل گیا پارٹی کا چن بھی مل گیا یا تک کی کارالے بھی ان کے کھیمے میں جا چکا کیا یہ بڑی جیت ہے دیکھئے اس کو جیت نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جو جبردستی کر کے ایک محول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں ایک ناشتندے ایک پہلو ہے اس کے پیشے کا کارڑ کون ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہیں کیا ایک ناشتندے کو شفصینہ سے الگ کروالے والا کون ان کو درانے دھمکانے والا کون ED, CBI, سنستاؤں کا بھائی دکھانے والا کون بھارتی ایجنتا پارٹی امیسا, نریندر موڈی ان کے سہ پر ہی تو پورا کھیل ہو رہا ہے اور یہ کوئی نیا نہیں ہے ان کے لیے ایک ناشتندے کو پارٹی سے توڑ کر کے الگ کر دینا ان کے سمبل کو توڑ کر کے الگ کر دینا آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی سفصینہ جو اصلی ہے وہ ایک ناشتندے کی پہلی بات تو حقیقت ایسی نہیں ہے بالا صاحب تھاکرے اس کے سروے سروات ہے اس کے بعد میں ان کے پتر ادھو تھاکرے یہ پورا دیس مانتا ہے کہ سفصینہ کے اصلی حق دار اصلی مکھیا کون ہے ادھو تھاکرے ہیں اور ادھو تھاکرے آج بہت سی بی آئی ہے آج اس کے پاس ای ڈی ہے آج اس کے پاس تمام سنسطائیں ہیں جن کا وہ درپیوگ کر رہی ہے اور درپیوگ کر کے وہ پارٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سپٹ کرنا چاہتی ہے اور یہ نئی بات نہیں ہے اس لیے نئی بات نہیں ہے کیونکہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی رگ رگ میں جو خون بہتا ہے وہ توڑنے کی ویچار دھارے والا ہے یہ گھر توڑے ملڈوجر سے مکام توڑے جنتہ کے اوپر ان کا منوبل کو توڑے پارٹی توڑے بیدھائک توڑے سانسط توڑے اور لوگوں کے منوبل کو توڑے ان کا توڑنا ہی تو کام ہے آج یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں کل کسی اور کے ساتھ کریں گے اصل میں بات کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے ساتھ جنہوں نے گٹ وندن کیا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے تب تک وہ بہت اچھے رہے جیسے ہی وہ الگ ہوئے ان کے لیے وہ دسمن ہو گئے اور پوری کی پوری سکتی کے ساتھ انہوں نے انہیں نوست نابود کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور بلکہ اس میں یہ سفل بھی رہے کیونکہ آج دیش کی تمام سنزتاؤں کا جس طریقے سے یہ پریوک کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ کلپنا کر کے دیکھئے دیکھئے ایک بہت اچھی سائری ہے جو ان کے مجات کو درساتی ہے کہ جو کھاندانی رہیس ہیں وہ رکھتے ہیں مجاج نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے تو ابھی یہ نئے نئے آئے ہیں ان میں گھمند ہے ان میں ستہ کا گرور ہے اور اس اہنکار کے چلتے ہوئے ان کو آج کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے ان کے سامنے سے نیتکتہ ان کے سامنے سے انساسن ان کے سامنے سے جنتہ ان کے سامنے سے دیس سب کچھ ہٹ چکا ہے ایک ہی صرف چیز بچی ہے چاہے توڑنا پڑے تو توڑو لیکن اپنی ستہ اپنی کرسی کسی بھی طریقے سے بچی رہنی چاہیے بیتک کئی راجیوں کا آپ نے ادھارن دیکھا ہوگا جہاں انہوں نے اسی طریقے سے چنی چنائی جنتہ کے دورہ چنی چنائی سرکار کو کس طریقے سے بیدھائی کو اور سانسوتوں کو خرید کر کے توڑنے کا کام کیا آپ کے سامنے ہے تو یہ ان کا مجاج ہے یہ مجاج دوہجار چوبیس میں جنتہ چینج کرنے والی ہے کیونکہ جنتہ نے اپنا من منا لیا ہے کہ ان کے لیے پیسہ مہتپونڈ ان کے لیے کورسی مہتپونڈ ان کے لیے ستہ مہتپونڈ جنتہ مہتپونڈ نہیں ہے جنتہ کے لوگ مہتپونڈ نہیں ہے جنتہ کے لوگوں کے لیے بنایا ہوا لوگتندر مہتپونڈ نہیں ہے ان کے لیے سمیدھان مہتپونڈ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوہجار چوبیس میں بدلنے والی ہیں تمام لوگ بہت مجبوطی کے ساتھ دوہجار چوبیس میں لڑائی لڑنے کے لیے دیکھ رہے ہیں دیکھئے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا ہے انہوں نے اگر سپریم کورٹ میں ہالانکہ سرکار نے چھوڑا کسی کو نہیں ہے چار اسطم ہیں اس نے سپریم کورٹ پہ اس نے سنسط پہ اس نے میڈیا پہ اس نے بپکشی نتاؤں پہ سب پہ اپنی وہ توڑ نیتی والی راجنیتی کا پریوگ کیا ہے اب سپریم کورٹ پر یہ نرور کرتا ہے کہ وہ فیصلہ نیتکتہ کے آدھار پر دیتی ہے کہ بھارتی جنتا پاٹی کی منسہ کے انسوار دیتی ہے یہ اس پہ طے کرے گا اگر وہ سپریم کورٹ چاہے گی انہتکتہ کے مادھیم سے تو وہ دے دے گی ایک ناسندے کو حقیقت میں یہی ہے کہ سیو سینہ کے اصلی سورویر اصلی یودھا اصلی حق دار ادھا اٹھاک رہے ہیں یہ کسی سے بات چھپی ہوئی تھوڑی ہے سینہ آپ نے سنا ہوگا کہ ادھاک رہے نے وہ جو ڈائیلوگ پرانا مجھے یاد آیا انہوں نے اسے ذکر کیا اور اتنج سیدھا بی جے پی اور امی شاہ پر کیا گیا تو بلکل صحیح کیا انہوں نے گلت تھوڑی کیا ہے اور انہوں نے تو اتنا بھی کہا سائد میں نے کہیں statement دیکھا ہے کہ ہندوستان کی تمام سنستائیں جو جنتا کے ہیت کو دھیان میں رکھ کر کے بنائی گئی آج وہ بھیڈیو کی طرح استعمال کر رہے ہو کر رہے ہیں وہ اس دیس میں ایک سب سے پرانی پارٹی ہے کانگریس اس کا عدیویشن ہونے جا رہا ہے آج اس عدیویشن میں تمام فیصلے لیے جانے والے ہیں کیونکہ اس ہندوستان کے تمام بیپکشی دل ایک ساتھ آنے والے ہیں دو جار چوبیس کا چنا گلی ہے وہاں ان کے لوگوں پر سی بی سی بی آئی ای ڈی کی جاچے پڑ رہی ہیں رات تو رات کو دو دو بجے تک جاچ چل رہی کیوں چل رہی بھائی جب عدیویشن ہونے والا تب ہی کیوں چل رہی اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پر پیم موڈی تو کہتے ہیں نا کہ اسی سی بی آئی اور ای ڈی کی در کی وجہ سے آج بھی پاکش ایک ساتھ ہے پیم موڈی تو یہ بھی کہتے ہیں نا ایک اکیلا کتنوں پر بھاری پڑ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ ایک اکیلا اتنوں پر بھاری پڑ رہا ہے کہ آج اسے سی بی آئی آگے کرنی پڑ رہی ہے بھے پھیلانے کے لیے ای ڈی آگے کرنی پڑ رہی ہے بھے پھیلانے کے لیے لوگوں کو جبرن گرفتار کیا جا رہا ہے بھائی پھیلانے کے لئے اور صحیح کہا انہوں نے ایک اکیلا کتنوں پر بھاری پڑ رہا ہے ایک اکیلا ہیتنا بھاری پڑا کہ 45 سال کے ہائیش ریکارڈ توڑ گئے ہمارے دیش کے تمام نوزوان تمام یوبا بیروزگار سب سڑکو پر آ گئے مائلائیں آج پریسان ہیں لوگ جلا کر کے مار دیے جاتے ہیں مولڈوجر چل جاتا ہے ایک اکیلا بھاری تو پڑ رہا ہے ایک اکیلا لوگ کندر پہ بھاری پڑ گیا ایک اکیلا پوری دیش پہ بھاری پڑ گیا تو بھاری پڑ رہا ہے ادف ڈھاکری شنوٹی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمت ہے تو سامنے آئیے میرا چڑایاوہ بانڈ لے کر سامنے آئیے میں مشاہ لے کر آ رہا ہوں جتنا میں جانتا ہوں وہ جس کے پتر ہیں اور جہاں وہ پلے بڑے ہیں وہاں یہ ڈر نامک کوئی چیز ہے ہی نہیں ڈر نامک کوئی چیز نہیں ڈرتے وہ کسی سے نہیں وہ الگ بات ہے کہ محول تمہارے پکش میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا ابھی کہا نا تمہاری دولت نہیں نہیں ہے تو تمہیں گرور ہے اس کا یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی تو ادھا اٹھاکرے جی جو ہیں وہ ڈرنے والے کسی بھی قیمت پر نہیں ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اب ان کے پاس مادیم کیا ہے مادیم نیائی پالکہ ہے اب نیائی پالکہ کو نیتکتہ کے آدھار پر فیصلہ سنانا چاہیے اور پورے دیس کو اس بات کا انتجار رہے گا لیکن سر امیشہ نے کہہ دیا کہ دوچھا 24 میں کانگریس دوربین سے دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی ڈھونڈنے نہیں پائے گا کانگریس کو کوئی بھی وہ سائد کانگریس کی جگہ بیجے پی کہنا چاہتے تھے گلتی سے نکل گیا ہوگا کانگریس ایک بار پھر سے آپ ان سے پوچھ کر کے دیکھئے گا تو وہ بیجے پی کا نام لیں گے دھنیواد ہم سے بات چیت کرنے کے لیے حالانکہ دیکھیں کوٹ میں سنوائی ہونی ہے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر کوٹ کیا فیصلہ سناتا ہے کیا سنوائی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ شندے گھڑ کی بڑی جیت بتائی جاری اور ایسے میں ادف تھاکرے کی ہاتھ کیا بچتا ہے اے دیکھنا ہوگا فلال کلی دیچے جارت